اسلام علیکم آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہے اب ان کی وفات پر بھی کچھ لوگ اپنی سیاست کر رہے ہیں کچھ لوگ بغض نکال رہے ہیں کچھ لوگ بکواس کر رہے ہیں کچھ لوگ بقاعدہ ایک ایجنڈا کے تحت چل رہے ہیں تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے جالی لبرز جو لوگ ہیں جو میرا جسم میری مرضی والے لوگ ہیں ان لوگوں نے اب ایک بیانیاں بنا لیا ہے سوشل میڈیا پر پلیز آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اور آپ نے اس سے بچنا ہے وہ بیانیاں یہ بنا رہے ہیں یہ ایجنڈا بنا رہے ہیں یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ علامہ خادم حسین رزوی کو قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مجھے فیضابات کس نے بھیجا تھا اور اگلے جمعے یعنی کہ کل آج جمرات ہے ان کا انتقال ہوا آج کل وہ ایک خطبے میں بتانے والے تھے کہ انہوں کو فیضابات کب اور کس نے اور کیوں بھیجا یہ انہوں نے بتانا تھا یہ کہنا ہے پاکستان کے کرپ جالی لبرلز کا جو پاکستان کا اچھا نہیں چاہ سکتے صرف فساد اور شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک قسم کی جو ہوتی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کو بیچ میں لا رہے ہیں آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اس معاملے سے فوج کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات ان کے خاندانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کچھ دنوں سے سخت بخار تھا آج ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہوئی طبیعت خراب ہوئی ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا پہلے ایک ہسپٹل پھر دوسری ہسپٹل شیخ زید یا فاروق ہسپٹل جو کہ پرائیوٹ ہسپٹل ہے اقبال ٹاؤن لاہور میں وہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہاں پر وہ انتقال فرما گئے دو باتیں تیسرا ابھی شیخ زید ہسپٹل کے سپاکسمن یعنی ان کے ترجمان نے حسین رزوی کی جو وفات ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے ان کو کرونا وائرس ہو گیا تھا قالبا انہوں نے ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا اس بارے میں ابھی کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں آئی متضاد بیانات آ رہے ہیں ایک اور بیان یہ ہے کہ ان کی حرکت قلب بند ہو چکی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وفات بیماری کی وجہ سے ہوئی یا کرونا یا حرکت قلب یا شدید بخار اس کے علاوہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ کچھ عرصے سے وہ شدید علیل تھے بیمار تھے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ان کی آخری تقریر سنیں جو انہوں نے فیض آباد میں کی یہ پندرہ نومبر کو جب وہ احتجاج کرنے آئے تھے دھرنا کرنے آئے تھے پھر حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ تیپ آ گیا تو اپنے خطاب میں وہ خود فرما رہے تھے کہ میں شدید بیمار ہوں اس کے باوجود میں یہاں پر پہنچا کیونکہ میرے کارکنان یہاں پر پہنچے تھے تو آپ لوگوں نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا کسی یوٹیوبر کے باتوں میں نہیں آنا بہت لوگ اس انتہائی افسوسناک جو ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کا شاید کبھی بھی ازالہ نہیں کیا جا سکتا اس بڑے سانحے کو استعمال کریں گے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نون لیک کے میں کھل کے بتا رہا ہوں کہ نون لیک کے کارکنان یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ جو بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے چاہے ارشد وحید چودری ہو جو کہ جیو نیوس کے انکر تھے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی چاہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹ ہو جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا جنہوں نے مشرف کو غدار قرار دیا تھا مشرف کے خلاف ایک فیصلہ سنایا تھا اور اب ان کا کہنا ہے کہ خادم حسین رزوی چونکہ بتانے والے تھے اور انہوں نے اپنے الزامات ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پر یا پاکستان کی فوج پر لگانے تھے تو اس حوالے سے ان کو مار دیا گیا یہ جھوٹ ہے یہ بقواس ہے یہ پروپیگنڈا ہے حالانکہ وہ صرف چھ سیکنڈ کا کلپ اس کی بنیاد پر یہ سب جو تھیوری بنائی جا رہی ہے وہ پورا آپ دھائی تین منٹ کا کلپ سنیں گے اس میں وہ نواز شریف سے متعلق بات کر رہے تھے وہ کسی سے متعلق بات نہیں کر رہے تو ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ علامہ خادم حسین رزوی چون برس کی عمر میں امتقال فرما گئے 22 جون 1966 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اٹک سے ان کا تعلق تھا جہلم میں انہوں نے پڑھا وہاں پہ پڑھایا حافظِ قرآن عالمِ قرآن اس کے علاوہ شیخ الحدیث تھے ہزاروں لوگ ان کے سٹونٹ ہیں لاکھوں لوگ ان سے فیض حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ ان کے کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں بہت ایکٹیو رہنمات ہیں بہت ایکٹیو ایک قسم کی انہوں نے جماعت تشکیل دی تحریک لبائک پاکستان جس کا پہلے نام تھا تحریک لبائک یا رسول اللہ 2015 میں ایک دھرنا ہوا 2017 کا اس کے بعد انہوں نے ابھی 15 نومبر کو ایک دھرنا دینا تھا فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے جہاں پر ان کا آخری خطاب ہوا اور اس کے بعد وہ گھر آتے تو آج شام ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شدید بیمار تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کی موت کی ذمہ داری کسی پر بھی کبھی بھی ڈالی جا سکتی ہے اور اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے لبرلز ملوث ہوں گے وہ لبرلز وہ سیاسی جماعتیں جو ملک میں شر چاہتے ہیں فساد چاہتے ہیں لڑائی جگڑے چاہتے ہیں ایک قسم کے دباؤ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہو تاکہ آپ جو تحریک لبائک کے کارکنان ہیں جو علامہ خادم حسین رزوی کے فالورز ہیں ان کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کے پیروی کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک اس طرح کا جذبات ابرے اور وہ جذبات میں آ کر توڑ پور کی کوشش کریں علامہ خادم حسین رزوی نے اپنی آخری تقریر میں یہاں تک کہا تھا کہ نہ ہم توڑ پور کرنے والے ہیں نہ ہم چلاو گراؤ کرنے والے ہیں ہم انتہائی پر امن لوگ ہیں تو آپ لوگوں نے بھی پور امن رہنا ہے کسی کے پروپیگنڈا میں نہیں آنا یہ میسیج تھا اس ویڈیو بنانے کا باقی میں جاتا ہوں وہاں پر علامہ خادم حسین رزوی کی رہائشگاہ جو ملتان روٹ پر واقع ہے یتیم خانہ چوک کے پاس اگر وہاں پر ممکن ہو سکا ان کے خاندان والوں سے بات کروں گا ان کے صاحب زادے سے میں بھی وہ نہ کرے کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اچھا نہیں لگتا کہ مائیک لے کے ان کے پاس آپ پہنچے کہ جناب کیسے ہوا کیا ہوا ٹھیک ہے یہ غلط چیز ہے لیکن ان کے قریبی حلقے جو ان کو جانتے تھے ان کے قریب رہتے تھے جو ہسپتال میں موجود تھے تو وہ شاید بتا دے تو اس سے مزید کجرنس ہو جائیں گی اس کے علاوہ ظاہر ہے علامہ خادم حسین رزوی کے صاحب زادے یا ان کے ترجمان یا ان کے پارٹی کے جو دیگر قائدین ہیں وہ بھی میڈیا سے بات چیز ضرور کریں گے اور بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے لیکن اگر ایک شخص کو ہسپتال منتقل کیا گیا وہ سیکیورٹی میں رہتے تھے ان کے آس پاس ان کے بہت سے کارکنان ان کے شاگر ان کے بیٹے ان کے رشدار رہتے تھے ہسپتال کے جو مناظر ابھی میں دکھا نہیں سکتا آپ کو وہ بھی میرے پاس آ چکے آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ویڈیو ہسپتال کی وہاں پر بھی ان کے فیملی کے لوگ ان کے آس پاس موجود ہے تو یہ پروپیگنڈا یہ ایک بس شر پھیلانے کے لیے آپ لوگوں کو لڑانے کے لیے آپ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حلاف آپ لوگ خراب کر سکے کیونکہ تحریک لبائی کا کارکن بہت زیادہ ہے اور بہت جذباتی ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت جذبات پر کنٹرول کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے شاید اس کا قبیع زادہ نہ کیا جا سکے یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ایک نقصان ہوا ہے ایک اور بات کہ کچھ ڈھیٹ اور بدتمیز اور جاہل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالیاں دے رہے ہیں ان کا ایک ڈائلوگ جو مشہور ہوا تھا ابھی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو بقاعدہ یوز کر رہے ہیں تو پلیز آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور جو اس طرح کی لوگ اس طرح کی بات کرنا ہے ان کو آپ لوگوں نے ریپورٹ کرنا ہے نہ بلک کرنا ہے صرف ان کو ریپورٹ کرنا ہے وہ کوئی یوٹیوب چینل ہو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہو وہ فیس بک اکاؤنٹ ہو وہ انسٹرگرام اکاؤنٹ ہو وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فرم ہو آپ نے اس کو جا کر ڈائریکٹ ریپورٹ کرنا ہے بلک نہیں کرنا ابھی کچھ ہی دیر میں میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں دیکھتا ہوں حالات کیا ہے اور حقائق کیا ہے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رزوی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے ان کے جو لوہکین ہیں ان کو سب جمیل دے آمین